ایسی اللہ علیہ وسلم ایک مستحب کام تھا نمیر اسلام نے نہیں کیا فتنہیں گے در سے تو آج بھی تو فتنہ آپ دیکھیں مال کے ساتھ کتنا فتنہ جڑا ہوا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ دین سے مال ہی کمائی جا رہے ہیں دین کا کام کوئی نہیں کر رہے ہیں الٹا وہ مال ان کے لیے فتنہ بنا رہا ہے میں اس لیے خلاف ہوں میں نے کبھی چندے کو حرام نہیں کہا بلکہ میرے پلیٹ فارم سے تو کئی سالوں سے چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں علماء ہوں یا ہمارے انٹرنیشنل سپیکرز ہوں آپ ان کو فنانشلی سپورٹ کریں لیکن ہمیں معاف رکھیں ہمیں ضرورت نہیں ہمیں یہ رسورسز ویلی بل ہیں یوٹیوب ویلی بل ہے انٹرنیٹ کا کنیکشن اپنی جیب سے لیا ہے وہ چل رہا ہے ماملہ ان سے بہتر انداز میں چل رہا ہے اور سر جن کے پاس کروڑوں عربوں کے بجٹ ہیں ان کی اقاز یوٹیوب پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ یہ ہے کہ دو ڈائیسوں زیادہ بندے ان کی ویڈیوز نہیں دیکھتے اگر وہ چڑھا دیں ہمارا ان کا کوئی مقابلہ ہے تو اگر پیسے سے ہی کچھ ہونا ہوتا تو لوگوں کے دل جیتے جاتے یا آپ لوگوں تک بات پہنچانے کے قابل ہوتے تھے یہ لوگ پہنچا لیتے تو ضرورت نہیں ہے تو میں چندے کے اس لیے خلاف ہوں میں چندے کو حرام نہیں کہتا آپ جن کو دے رہے ہیں ضرور دیں ہم مخالفت نہیں کرتے ہیں نہ نعوذ باللہ اس کے اوپر کوئی خلاف اسی لیے کہ ہم نے دیکھا ہے اس کے نقصانات دیکھے ہیں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے اور بخاری اور مسلم میں جو آخری خطبہ ہے نبیل اسلام کا چند خطبوں میں سے ایک مہینہ پہلے وفاظ سے بخاری مسلم میں آتا ہے نبیل اسلام نے شہدائے اہد کے قبرستان میں جا کے ان کی قبروں پہ جا کے دوبارہ نواز جنازہ پڑی اور وہاں پہ آپ نے قبرستان میں صحابہ اکرام کو خطبہ دیا عبرت کے لیے اور کہا کہ لوگوں ان قریب میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں میں تمہارا وہاں پر پیش رو ہوں گا میں اپنے حوزے کوسر کو بھی اس وقت دیکھ رہا ہوں اللہ طرح نے آپ کو دکھا دیا اور ایک روایت میں مسلم کہاتا ہے کہ میرا ممبر اس وقت حوزے کوسر پہ لگا ہو گا ہے یعنی میں فیزیکلی وہ میدان محشر دیکھ رہا ہوں اللہ نے دکھا دیا ٹائم میں ٹرائول کروا گے مجھے اللہ کی قسم اپنے بعد تم سے یہ خدشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے ایک اور روایت میں مجھے یہ بھی خدشہ نہیں کہ تم بھوکے مرو گے البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کے مال میں پھاس جاؤ گے پھر اس مال کی محبت میں تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر تم بھی ویسے ہی تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قوم میں تو ہو گئے تباہ و برباد تو دنیا میں ہماری اس ٹائم ورت ہے کہنے کے تو ہم ڈیڑھ عرب مسلمان کہتے ہیں لیکن ہماری اوقات کیا ہے دنیا کے اندر اسی محبت کی رسے آپ ذرا اسلامی ہسٹری تو پڑھ کے دیکھیں خلفہ راجدین کے بعد کس طریقے سے ایک بھائی بھائی کو قتل کر کے خلافت پہ مجھے تو یقین کر رہے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے تاریخ الخلفاء پڑھی تھی جرال الدین سے ہوتی کی میں اس وقت انجینئر اسٹیم میں میکینیکل انجینئنگ میں فرسٹ یئر کا سٹوڈنٹ تھا نینٹین نینٹی فائیو میں مجھے تو کئی دن تک نیند ہی نہیں آئی تھی اور میرا دل اتنا کھٹا ہوا کہ یارے ہمارے مسلمان اقوران یہ رہے ہیں جن کا ہم اتنا کہتے ہیں ہم نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے کھے اور مٹی کی ہے یہ کچھ کرتے رہے ہم قتل و غارت میں اب خود مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں لوگ اپنے خاندان کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں ہمارا خاندان آپ کو پتا ہے کہ ایک حکمران خاندان رہے سب کانٹیننٹ کے اندر تاتاریوں کی اولاد میں سے ہیں مغل سلطنت عثمانیہ بھی وہ مغلوں کی اولاد یعنی وہی تاتاریوں کی اولاد تھے یہاں پہ پہلل میں یہاں پہ ان کی حکومت تھی مغلوں کی وہ بھی تاتاریوں کی اولاد تھی جو بعد میں مسلمان ہوئے کعبے کو مل گئے پاسمہ سنم خانے سے اور یہاں پہ ہمیں بچپن سے ہمارے اباؤجداد کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ جی جو اورنگزیب عالمگیر تھا نا جی وہ ٹوپییں بنا بنا کے گزر بسر کرتا تھا اور کبھی نماز نہیں چھوڑی تو میں انہوں نے پراہوی کوئی نہیں چھڑیا کوئی بھائی بھی زندہ نہیں رہنے دیا نماز بھی نہیں چھوڑی بھائی بھی نہیں چھوڑا حکمرانی کے لیے ان حکمرانوں کے ہم رونے روتے ہیں اور ہم بڑا پیش کرتے ہیں یہ صرف مسلمان حکمران تھے اسلامی حکومتیں نہیں تھیں یہ میرا سلطان ڈراما میں نے دیکھا نہیں مجھے بتایا جی آلو نے ڈب کیا ہے اس میں پوری آپ کو سلطان عثمانیہ نے جو ما شاء اللہ تعالیٰ جو وہ اسلامی خدمات کرتے رہے ہیں تین تین سو انہوں نے لونڈیاں رکھی بھی تھی اپنے حرم کے اندر اور آج ہم روتے ہیں جی سلطان عثمانیہ ختم ہوگی یہ ہوگی وہ جب تھی تو تب بھی کیا تھا صرف حکمران کی ڈیٹرنس کی بنیاد کے اوپر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو جی مسلمانوں کے ایک ہے یہ یہ لیکن جو اس کے ساتھ نیگٹیو چیزیں جھوڑی ہی ہیں ان کو بھی ہائیلائٹ کریں تو اس سارے کے سارے کیا تھا مال کا فتح اس لیے مال کے اس معاملہ باقی تو چندہ نبیل اسلام نے مانگا ہے اور دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن نبیل اسلام نے دین کے لیے مانگا ہے اپنی جدادیں تو نہیں بنائی ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے امم آئشہ کہتی ہے نبیل اسلام کی وفات اس حال میں ہوئی ہے کہ بعض ایک مہینہ بعض ایک دو مہینے بعض ایک تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا اور دو کالی تیزوں پر گزارا ہوتا تھا خجور اور پانی کے اوپر اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ خجوریں کوئی ماشاءاللہ کوئی پیٹیاں آتی ہوں گی دو خجوریں اور ایک میٹھے پانی کا پیالہ صبح کے وقت اور دو خجوریں شام کے وقت یہ ٹوٹل خوراگ گھرتی تھی دو خجوریں یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا امام بنا کے بھیج ہے بخاری مسلم کے حدیث ہے اے اللہ محمد اور علی محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے مجھے زیادہ نہیں مال جائے آپ کو زیادہ شوق ہے نا تو میرا یوٹیوب پر ایک کلپ ہے سیدنا ابو ذر غفاری کے اوپر وہ آپ دس دفعہ سنیں دس دفعہ آپ کی آنکھوں میں آنسون آئے تو بتائیے گا دنیا کی مال کی محبت کو کس طرح کنڈم کیا گیا حدیث میں اور زہد کے امام سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی میں نے بائیوگرافی اس میں متائی ہے یہ میں سب کو وسیعت کرتا ہوں کہ مال کی جب بھی بات ہو یوٹیوب پر ابو ذر غفاری اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں اور وہ کلپ ایک دفعہ ضرور دیں تو آپ کو پتا چلے گا یہ فتنہ کتنا خطرناک دیتا ہے ٹھیک ہوگی جو